اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں پہلے تو آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ شیڈیول میں ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو رہا تھا خیر آپ سب لوگوں کے لیے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جس میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا فرسٹ آف آل اپنے تھوڑا سا تاروخ کراتے چلوں آپ کو کہ میرا نام محمد عقبہ شیخ ہے میں کوئی ٹیچر نہیں ہوں میں آپ کی طرح ایک سٹوڈنٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ انٹرپرنور بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور کہہ سکتے ہیں کہ میں تھوڑا بہت تیچر بھی ہوں جو لوگوں کو گائیٹ کرتا ہوں جو میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے پاسٹ میں ان سب کو دیکھتے ہوئے میں ایک اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو گائیٹ دوں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ جو کورس آپ لوگوں کو گورنر سن کی طرف سے ابھی آفر کیا گیا ہے میں ایسے ایم آئی ٹی کی طرف سے یہ کورس پہلے کر چکا ہوں اور میرے بھی کچھ ایسے ہی سوالات تھے جو آپ لوگوں کے ہیں جو آپ لوگ ابھی کر رہے ہیں جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں کرنے چاہیے تھے اس کے علاوہ بھی کچھ سوالات ہوتے ہیں جس کا جواب ہمیں یا تو آپ کو دوران میں ملے گا یا پھر کرنے کے بعد ملے گا چلیں ویڈیو کا سٹارٹ یہ ویڈیو کرتے ہیں ان ان نیسیسری سوالوں سے جو آپ لوگوں نے ہم سے پوچھے ہیں ان نیسیسری کیوں میں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سوال آپ نے ہم سے کی ہیں میں آپ کے سامنے ایک سلائٹ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں جس کے اندر لکھا ہوا ہے What did you ask آپ لوگوں نے ہم سے کیا پوچھا آپ لوگوں سے سارے جو میں نے جتنے بھی لوگوں کے سوالات دیکھے ہیں ان کے جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے لیکن اب جو چار سوال نکل کر آ رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے وہ تقریباً almost same ہے لوگوں کی طرف سے تو میں نے وہ mention کر دی ہیں on slide number one اور سب سے زیادہ پوچھنے والا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ on side اور online میں کیا difference ہے online کے students کے لیے کیا فائدہ ہے on side کے students کے لیے کیا فائدہ ہے online کے students کے لیے کیا فائدہ ہے اور ان لوگوں میں کون pass ہے کون fail ہیں یہ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں خیر جب ہم اس کو discuss کریں گے تو اس کے ساتھ یہ ساری چیزوں کو سامنے لاتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ لیپ ٹاپ کن کن کو دیے جائیں گے دیے بھی جائیں گے یا نہیں بھی دیے جائیں گے اگر دیے جائیں گے تو کن کو دیے جائیں گے اور کون سے دیے جائیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ بھی ہم discuss کریں گے اس کے علاوہ تیسرا سوال ہے کہ classes کب سے start ہوں گے یہ سوال تو بہت پوچھا جا رہا ہے classes کب سے start ہوں گی classes کی days کیا ہوں گے classes کے arts کیا ہوں گے course کتنا لمبا ہوگا کتنے duration کا ہوگا یہ سارے سوالات یہ آپ کی طرف سے پوچھے گئے تھے اس کے بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے اور چوہتا سوال جو ہے کہ لوگوں نے یہ کافی پوچھا جا رہا ہے کہ جو ابھی جو انہوں نے ٹیسٹ پاس کر لیا ہے جن کا نام آ گیا ہے ان کے لئے بھی کوئی فردر ٹیسٹ ہوں گے یا کوئی انٹرویو ہوگا تو اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں لیکن یہاں پہ اس سوال کے جواب دینے سے ویڈیو ختم نہیں ہوگی ویڈیو ختم ہوگی اینڈ میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے سوالات شیئر کروں گا جو آپ لوگوں نے ہم سے پوچھنے چاہیے تھے لیکن آپ لوگوں نے وہ سوال ہم سے نہیں پوچھیں جو ایمپورٹنٹ ہے آپ کے کریئر کے لیے آپ کے اس کلاسز کو کنٹینیو کرنے کے لیے اس لائن میں آنے کے لیے وہ بھی کچھ سوالات ہیں پہلے ہم اس کو دسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر جائیں گے سب سے پہلے تو پہلا سوال کے اوپر آپ کا روشنی ڈالتے ہیں کہ آن سائیڈ اور آن لائن میں کیا فرق ہے اس کی مثال میں آپ کو ایک اگزیمپل سے دے سکتا ہوں کہ ایک ریس دو انسانوں کے بیچ میں ہو رہی ہے ایک انسان ہے اور دوسرا بھی ایک انسان ہے وہ دونوں ریس کرتے ہیں اور ایک جو انسان ہے وہ فرسٹ آ جاتا ہے تو اب جو پرائز دینے والے وہ یہ کہتے ہیں جو قرار رہے ہیں ریس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرسٹ آ گیا ہے یہ تو فرسٹ آ گیا ہے لیکن جو سیکنڈ آیا ہے جو لاسٹ آیا ہے جو فیل ہے اس کو ہم اگر کہیں گے کہ یہ فیل ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگے گا شاید تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ کہا کہ جو فیل ہوا ہے وہ فیل نہیں ہے وہ سیکنڈ آیا ہے تو اس طریقے سے فرسٹ والا بھی خوش ہو گیا اور جو ہارا ہے جو فیل ہوا ہے وہ بھی خوش ہو گیا کہ میں کم سے کم سیکنڈ آ آئے ہوں تو یہی حال ہے اس چیز کا بھی جو آن سائیڈ اور آن لائن سٹوڈنٹ ہیں آن سائیڈ سٹوڈنٹس وہ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار سٹوڈنٹس میں سے میمبرز میں سے کینڈیڈیٹس میں سے جنہوں نے پچاس ہزار لوگوں نے پیپر کو ایکزام کو انٹری ٹیسٹ کو پاس کیا ہے اچھا یہ تو آگئے جنہوں نے پاس کیا ہے ان کے سامنے لکھا ہوا تھا الیجیبل فور آن سائیڈ لیکن جو آن لائن والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی پاس ہیں کیونکہ اس کے آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ الیجیبل فور آن لائن اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آن لائن جو سٹوڈنٹس ہیں چار لاکھ پچھتر ہزار کے قریب آراؤنڈ وہ سارے لوگ وہ ہیں جو فیل ہیں جنہوں نے انٹری ایکزام کو پاس نہیں کیا ان کے لیے یہ چیز گورنر ہاؤس کی طرف سے جاری کی گئی کہ وہ لوگ بھی فیل نہیں ہیں وہ لوگ بھی آن لائن کے لیے ہیں جو پہلے ہیں اب آن لائن اور آن سائیڈ میں کیا فرق ہے آن لائن جو سٹوڈنٹ ہے پہلے بات کرتے ہیں آن لائن کی آن لائن سٹوڈنٹس جو ہے ان کی مثال صرف ایسی ہے کہ ان کو جو آن سائیڈ سٹوڈنٹس ہوں گے جو وہاں پہ پڑھیں گے جن کو ہر چیز کی فیسلیٹی دی جائے گی ان کی ایک ویڈیو بنائیں گے اور وہ واتس فیس بوک پر اور یو ٹیوب پر اپلوڈ کر دی جائیں گے وہ جو اپلوڈ کی جائیں گی وہ نہ صرف ساڑھے چار لاکھ لوگ دیکھیں گے پورا پاکستان پوری دنیا دیکھیں گے تو اگر یہ کہنا مشکل اگر آپ کو لگ رہی ہے تو یہ کہنا ایک آسان بات ہوگی کہ آن سائیڈ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پچاس ہزار ہیں پوری دنیا میں جو یہ اس گروپ سے اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں گے اور کلاسز لیں گے اور آن لائن سٹوڈنٹ چار لاکھ پچھتر ہزار نہیں یہ پوری دنیا ہے کیونکہ یہ آپ کو انڈیویجوال دیا جائے گا اس کا لنک دیا جائے گا یو ٹیوب کے ذریعے یو ٹیوب کے اوپر کلاس اپلوڈ ہوگی جیسے آپ اگر یو ٹیوب پہ جاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ایش ٹی ایمل سیکھنا ہے یا ہمیں میٹا ورس سیکھنا ہے یا ہمیں کوئی فردر کورس سیکھنا ہے آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ہزاروں لنک کھل جائیں گے ہزاروں ٹیچر سے سکھانے والے تو اسی طریقے کی ایک ویڈیو آپ کو دی جائے گی اب آپ اس سے سیکھیں آپ اس کو دیکھیں آپ اس کو نہیں دیکھیں کوئی سوال نہیں کرے گا کوئی ٹیچر نہیں ہوگا کوئی آپ کو ڈاٹے کا نہیں کوئی آپ سے پوچھے کا نہیں کہ آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا تو یہ اس طریقے کی ایک ہوگی آن لائن والوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں اچھا آن سائٹ والوں کے لیے کیا ہے آن سائٹ والوں کے لیے ہے کہ وہ گوینر ہاؤز آئیں گے اور باقاعدہ جس طریقے سے انسٹیٹیوٹ میں کلاسز ہوتی ہیں انیوریسٹیز میں کلاسز ہوتی ہیں اسی طریقے سے آن سائٹ والوں کی کلاس ہوگی اچھا اور چیز اور دوسری دوسرے سوال کے پر آتے ہیں لیپ ٹاپس بہت یہ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے لوگ یہ ہم سے بہت 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 پوچھ رہے ہیں لیپ ٹاپ دیے جائیں گے آن لائن والوں کو آن لائن والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیے جائیں گے آن سائٹ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیے جائیں گے تو پہلی بات تو میں اس کو ذرا تھوڑا کٹیگرائز کر دیتا ہوں آن لائن والے حضرات جتنے بھی اس گروپ کے اندر ایڈ ہیں ان کے لیے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی لیپ ٹاپس کوئی پی سی کوئی سسٹم کچھ دیا نہیں جائے گا کچھ بھی نہیں دیا جائے گا آن سائٹ والوں کے لیے کیا ہے لائپ ٹاپ کے حوالے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ آن سائٹ والوں کو لائپ ٹاپس یا پی سیز دیے جائیں گے یا نہیں لیکن سیونٹی پرسنٹ ہمیں جو ہم پرانی ان کی گوانر ساگ کی کوئی ویڈیو یا جی ڈی سی کے آنر جو ہیں زفر آباد ساگ ان کی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کہیں کہیں انہوں نے کوئی اشارہ دیا ہے کہ لائپ ٹاپس اور پی سی کا آرینجمنٹ کیا جا رہا ہے لیکن یہ لائپ ٹاپس اور پی سی آپ کو وہیں کے لیے ایویلیویل ہوں گے گھر لانے کے لیے پرسنل یوز کے لیے نہیں دیے جائیں گے تیسرا سوال جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ کلاسز سٹارٹ کب ہوں گی اور کیسے ہوں گی اور کتنی ہوں گی ان کے اندر میں آپ کو بتا دوں کلاسز کب سٹارٹ ہوں گی اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا اور جو بتا بھی رہا ہے جو کہے بھی رہا ہے وہ صرف اپنے انداز اسے کہہ رہا ہے کلاسز جو سٹارٹ ہوں گی اس کا اعلان آپ کی میل پہ کیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہ چیز بتا دیتے ہیں جو ہمیں پتا ہے کہ آپ لوگوں کی کلاسز کب ہوں گی کیسے ہوں گی کس ٹائم پہ ہوں گی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ویک میں ایک سٹوڈنٹ کی کلاس جو ہے ویک میں ایک ہوگی ٹو ٹو ٹری آرز کی تقریباً تین گھنٹے کی کلاس میں ہوگی کلاسز گورنر ہاؤز میں روز ہوگی لیکن پچاس ہزار سٹوڈنٹس کو ایک ساتھ گیدر نہیں کیا جائے گا ان کو پائی فائی ف تھاؤزن یا ٹین ٹرن تھاؤزن کر کے منڈے ٹیوزڈے وینڈزڈے تھرزڈے اس طریقے سے بلایا جائے گا اور ایک سٹوڈنٹ کی کلاس ہفتے میں ایک دفع ہوگی چوہتہ سوال آپ لوگوں کا جنہوں نے انٹری ٹیسٹ پاس کر لیا ہیں آن سائیڈ والوں نے کیا ان کے لئے کوئی فردہ ٹیسٹ بھی ہوگا یا کوئی انٹرویو ہوگا تو یہ بلکل اس کا ہمڈرڈ پرسنٹ جواب یہ ہے کہ کوئی آپ کو فردہ ٹیسٹ نہیں ہوگا کوئی فردہ آپ کا انٹرویو نہیں ہوگا آپ کو جسٹ ایک میل آئے گی اور اس میں آپ کا ساری ڈیٹیل ہوگی کہ آپ کو کب آنا ہے کب آپ کی کلاس ہے کس ٹائمنگ میں آنا ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ان سوالوں کی جو آپ لوگوں کو پوچھنے چاہیے تھے لیکن آپ لوگوں نے وہ سوال ہم سے نہیں پوچھے وہ تین سوال ہیں جن کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بھی اور ان کے جوابات بھی دوں گا پہلی چیز آپ لوگوں کی یہ پوچھنا چاہیے تھا جو آپ لوگوں نے نہیں پوچھا وہ یہ ہے کہ یہ کورس ہمارے لیے کتنا بینیفیشل ہے کتنا فائدے مند ہے کیا کیا فائدے مند ہے یہ کورس ہا جب ہم کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا کیا نہیں ملے گا ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے یہ والا ایک سوال دوسرا سوال تھا کہ یہ کورس کرنے کے بعد ہم کتنا کمائیں گے کمائیں گے بھی یا نہیں کمائیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کورس کو کرنے کا فائدہ کیا ہے اس طریقے کے کچھ سوال آپ لوگوں سے پوچھنے آپ لوگوں کو پوچھنے چاہیے تھے لیکن آپ لوگوں نے نہیں پوچھے اور تیسرا سوال تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کورس کو کرنے کے لیے کیا ایکسٹرا ایفٹ لگانی پڑے گی کیا صرف وہاں جائیں گے اور ٹیچرز کے گھنٹے کا لیکچر سنیں گے یا دو گھنٹے کا لیکچر سنیں گے اور گھر آئیں گے تو ہم آٹھ سے دس مہینے کے بعد پانچ ہزار ڈالر کمائیں گے یا دو ہزار کمائیں گے یا تین ہزار کمائیں گے تو ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے کہ یہ کوس ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کتنا بینیفیشیل ہے تو پہلے تو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کوئی سمجھ لیں کہ کسی پروفیشن میں ہیں جاپ کرتے ہیں نائن ٹو فائف جاب کرتے ہیں تو پہلے تو جو نائن ٹو فائف جاب کرتے ہیں ان کے لئے میں پہلے یہ بتا دوں کہ آپ یہ کورس کر لیں گے لیکن آپ لوگوں کے لئے یہ فائدہ مند کورس نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ تیچرز جو وہاں کے تیچرز ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ایک چیز پڑھا دیں اور سکھا دیں بیسک چیزیں وہ آپ کو سکھا دیں گے اب بات یہ ہے کہ یہ جو فیلڈ آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں یہ صرف ہے کہ آپ کو کوئی بھی تیچر صرف ٹین پرسنٹ سکھا سکتا ہے باقی رجات ہے نائن ٹی پرسنٹ نائن ٹی پرسنٹ وہ ایفرٹس ہیں جو آپ لوگوں کو ایکسٹرا میں دینی ہے کیونکہ آپ کو میں ایک چیز یہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو ایک ویب سائٹ بنانا بسکلی ایک ویب سائٹ بنانا سکھائے جائیں گے اب ویب سائٹ بنانے کے لیے آپ کو کچھ ٹپس اور ٹول سکھائے جائیں گے لیکن آپ کو بنوائیں گے نہیں وہاں پہ آپ کو وہ خود بنانی ہے اپنی سکل سے وہ یہ کہہ دیں گے کہ آپ کو یہ چیز بنانی ہے اب ڈیفرنٹلی آپ کا اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا خوبصورت کتنا اچھا بناتے ہیں کیا چیز کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں یہ صرف آپ کی پرسنٹ پر ڈیپینڈ کرنا ہے اگر آپ نائن ٹو فائف جاپ کر رہے ہیں اور تھک کے آ رہے ہیں اور آپ ایک دو گھنٹہ کبھی دے دیا آپ نے کبھی نہیں دے دیا تو یہ کورس آپ لوگوں کے لیے کوئی فائدے مند نہیں ہے کیونکہ آپ کو جب کمانا ہے یہ ایسی لائن ہے کہ اس کے اندر ایک ویڈیو بنانے کے لیے بھی ہفتوں لگتے ہیں ہم سے کم چھے سے سات گھنٹے تو آپ کو صرف اپنی ساؤنڈ کو کلیر کرنے کے لیے جو ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ریکارڈر میں صرف بات کری اور وہ اپلوڈ کر دی اس کو ساؤنڈ کو کرنے کے لیے بھی آپ کو کم سے کم تین سے چار پیٹ ٹولز جو ہوتے ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے بہت سارا کام ہوتا ہے بہت ساری چیزوں تھی جب جائے کے وہ آواز کلیر ہوتی ہے جو ویڈیو میں ڈلتی ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو راتوں میں محنت کرنی پڑے گی کم سے کم آپ لوگوں کو دس گھنٹے کی پریکٹس ڈیلی کی کرنی پڑے گی تب جا کے آپ اس کورس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پیسے کم آ سکتے ہیں ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ جب کوشش کیجئے کہ آپ لوگ جب کلاس میں اپیئر ہوں فرسٹ کلاس میں تو آپ لوگ بلکل خالی ہاتھ نہ جائیں بلکل خالی دماغ لے کے نہ جائیں کیونکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو دے ون سے آپ لوگوں کو دے ون سے یہ چیز بتائی جائے گی کہ ہم آپ کو شروع سے بتائیں گے ہر چیز بیسک سے بتائیں گے لیکن آپ لوگوں کو اگر ایچ ٹی ایم ایل اور جاوہ سکرپٹ کا یا میٹا ورس کا یا ویب 3.0 کا کسی چیز کا اس سے پہلے پتا نہیں تھا تو آپ لوگوں کے لئے مشکل ہو سکتی ہے اب میں تھوڑی سی یہ کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے کہ یہ جو چینل آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے تو تھوڑا سا اوبرویو ایچ ٹی ایم ایل جاوہ اسکرپٹ اور پروگرامنگ ویب ڈیولپمنٹ ان سب کے لئے تھوڑا تھوڑا سا آپ کو انٹرو دوں اگر آپ لوگ یوٹیوب میں جاتے تو آپ کو پیشوار ویڈیوز ملیں گی لیکن اس کے اندر وہ انفرمیشن بہت ہائی گریڈ کی دینی ہے جو آپ لوگ لیں گے لیکن آپ لوگ کو سمجھ بے نہیں آئے گی تو میں آپ کو صرف اتنی انفرمیشن دوں گا جتنی آپ کو کلاسز لینے سے پہلے ابھی کلاسز کے سٹارٹ میں کم سے کم ون ٹو ٹو ویکس ہیں جس کے اندر آپ کے پاس چودہ پندرہ دن ہیں آپ میں زیادہ لمبی اور زیادہ ویڈیوز اس کے اندر کور نہیں کروں گا تقریباً چھے سے ساتھ ویڈیوز ہوں گی جو آپ لوگ دیکھئے گا اور اس کو کوشش کیجئے گا کہ دس بارہ دن کے اندر اس کی پریکٹس کی جائے اس کے علاوہ ایک ایمپورننٹ بات اور ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک کے اندر بہت سارے سکیم لوگ کر رہے ہیں اس چیز کو لے کر کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آن لائن والے لوگ ہیں ان کو کچھ وہ پیسے دیں دو سو یا پانچ سو یا ہزار تو وہ ان کو کنورٹ کر دیں گے آن سائیڈ میں یا پھر کوئی ان کے پاس انفارمیشن ہے جو وہ لوگ خود گورنر ہاؤس کے ایسا کوئی نہیں یہ سب سکیم ہے یہ سب پیسے کمانے کے لیے سکیم کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو غلط غلط گائیڈ کر رہے ہیں تو ان چیزوں سے بچیے گا اور جو بھی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گا کہ ٹائم نکال سکوں کیونکہ میرا جو بیسیکلی کام ہے وہ میں ایک یوٹیو بڑھنے ہی ہوں آپ لوگوں کے ویڈیو کے لیے میں نے یہ پیج ایک رات کے اندر تیار کیا ہے وہ بنایا ہے چینل بنایا ہے تو آپ لوگ جو ہیں وہ اس چینل پر ایکٹیو رہیں سبسکرائب کر لیں اور کوشش کیجئے کہ لوگوں کو در شیئر بھی کریں کیونکہ اس گروپ کے اندر صرف لیمیٹڈ لوگ آ سکتے ہیں ایک ہزار پچیس یا ایک ہزار چھپیس کے قریب اور پچاس ہزار یا لاکھوں میں لوگ ہیں جو اس ویڈیو اس کو چاہتے ہیں تو آپ لوگ کائنڈی ان سب کو یہ شیئر کیجئے اور اگلی ویڈیو میں ایک پول جنریٹ کروں گا گروپ کے اندر جس کے اندر پوچھوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ یوسفل لگی ہے یا نہیں لگی پتہ نہیں میں تھوڑی سی محنت کروں اور آپ لوگوں کے اس کیسی کام نہ آئے تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ میں ایسٹی ایمیل اور دوسری چیزوں کے اوپر کوئی ویڈیو ایک بناوں یا نہیں بناوں اگر آپ لوگ اس پول کے اندر اچھا ریسپونس آتا ہے تو میں پھر تھوڑی سی محنت کروں گا نہیں تو میں جو اپنا کام کر رہا ہوں وہی کام انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا تو آپ لوگوں سے انشاءاللہ پھر گروپ میں ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اس کورس سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں شکریہ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھئے گا